ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج میں آپ کو فارمل لیٹر لکھنا سکھاؤں گا پرفیکٹ فارمیٹ بتاؤں گا آپ کو لیٹر کا تاکہ آپ کو فول مارکس ملیں اور جو فارمیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر کلاس میں سیم ہے ٹھیک ہے اچھا ہے آپ ایٹھ کلاس میں ہو نائنٹھ میں ہو ٹینٹھ میں ہو ٹیونٹھ میں ٹویلٹھ میں کسی بھی کلاس میں ہو سب ہی کے لیے یہ سیم فارمیٹ ہے اور یہ ایک دم پرفیکٹ فارمیٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا دیکھیں لیٹر میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا پڑتا ہے سینڈرز ایڈرس سینڈرز ایڈرس مطلب جو لیٹر کو لکھ رہا ہے جیسے آپ لیٹر کو لکھ رہے ہو تو آپ کیا کروگے آپ اپنا ایڈرس لکھوگے سب سے پہلے اور لیفٹ سائٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پورا لیٹر آپ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ کروگے جیسے ایک ایگزیمپل ہے ہاؤس نمبر 2080 اے بی سی روڈ اوکلہ ڈیلی 110025 ایک بات آپ نوٹ کرنا یہاں پر میں نے ایڈرس میں کہیں پر بھی کاما کو نہیں لگایا دیکھیں پہلے کاما کو لکھا چاہتا تھا جگہ جگہ پر لیکن اب کاما کی ضرورت نہیں ہے بینہ کاما کے لکھوگے آپ ایک بات اور آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ آپ تین لائن سے زیادہ نہیں لکھو گے ایڈرس میں میکسیمم تین لائن میں اپنے ایڈرس کو ختم کر دینا کنٹری وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایڈرس کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ فلیٹ نمبر یا ہاؤس نمبر لکھو جیسے میں نے لکھا ہاؤس نمبر 2080 اس کے بعد ایریا کا نام لکھو جیسے میں نے لکھا اے بی سی روڈ اے بی سی روڈ نے ایک چھوٹی سی جگہ ہے تو میں نے اس کے بعد لکھا اوکلا اس کے بعد آپ لکھو گے اپنا ویلیج یا پھر سٹی تو سٹی کا نام میں نے لکھا ڈیلی اور پھر میں نے لکھا پین کوڈ 110054 ایڈرس ہمیشہ کیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نمبر لکھو گے ہاؤس نمبر یا فلیٹ نمبر اس کے بعد چھوٹا ایریا پھر اس سے بڑا ایریا اور پھر اس سے بڑا ایریا مطلب شہر دوستو سینڈلز ایڈرس لکھنے کے بعد آپ نے ایک لائن کو چھوڑ دینا ہے اور پھر لائن چھوڑنے کے بعد آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے جیسے میں نے لکھا 1st November 2021 آپ کو ڈیٹ اسی فارمیٹ میں لکھنی ہے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو کاما نہیں لگاؤ گے کہیں بھر بھی بیچ میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ منت لکھو گے تو اس کا فرس لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوگا جیسے November کا N Capital ہے اگر میں January لکھوں گا تو J Capital ہوگا March لکھوں گا تو M Capital ہوگا ٹھیک ہے ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک لائن کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ لکھیں گے Recipents Designation Designation کا مطلب ہوتا ہے پدھ آدھا پوزیشن تو جس کسی کو بھی آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کا آدھا آپ کو لکھنا پڑے گا اس کا نام نہیں لکھنا اس کا آدھا لکھنا ہے جیسے مال لو آپ Principal کو لیٹر لکھ رہے ہو تو آپ Principal کا نام نہیں لکھو گے اس کی Designation لکھو گے آپ لکھو گے Principal اگر آپ Chairman کو لکھ رہے ہو تو آپ کیا کرو گے Chairman لکھو گے اگر آپ Editor کو لکھ رہے ہو تو آپ Editor لکھو گے اس کے بعد آپ نے Recipent کا Address لکھنا ہے جیسے مال لو یہ لیٹر Editor کو لکھ رہا ہوں میں تو میں نے پہلے لکھا Editor اس کے بعد میں لکھوں گا The Times of India اور پھر لکھوں گا Delhi تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ Editor Times of India کا ہے جس کا Office ڈیلی میں ہے مال لو میں Principal کو لکھ رہا ہوں تو میں نے Principal لکھا پہلے اس کے بعد میں Address میں لکھوں گا Principal کے سکول کا نام جیسے سکول کا نام ہے ڈیو سی ایس تو ڈیو سی ایس لکھا اس کے نیچے میں نے لکھا ڈیلی بات آرہیے سمجھ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ Principal ڈیو سی ایس سکول کا ہے اور وہ جو سکول ہے وہ ڈیلی کا ہے ڈیلی میں آتا ہے تو Designation کو آپ کو لکھنا ہے اور Designation اور Address آپ کو Question میں لکھا ہوا مل جائے گا Question کو آپ پڑھو گے تو وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا اس میں سے ڈھونڈ کر لکھنا پڑے گا Address لکھنے کے بعد آپ کو ایک لائن اور چھوڑنی ہے لائن چھوڑنے کے بعد آپ لکھو گے Subject Subject بہت Important ہوتا ہے اور اس کو بہت چھوٹا لکھنا ہے آپ نے 5-6 Words کا لکھنا بہت چھوٹا سا Subject کیوں لکھا جاتا ہے دیکھیں جب آپ کسی بڑا آدمی کو Letter لکھتے ہونا تو ان کے پاس بہت سارے letters ڈیلی آتے ہیں اب مان لو کوئی letter بہت زیادہ important ہے تو اس کو تب ہی وہاں سے پڑھ لیا جائے گا لیکن اگر کوئی letter important نہیں ہے تو اس کو ٹالہ بھی جا سکتا ہے اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اب کونسا letter important ہے کونسا letter important نہیں ہے یہ پتہ لگے گا Subject سے Subject کو پڑھ کر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ letter کس بارے میں لکھا گیا ہے Subject ایسا ہونا چاہیے جسے پڑھ کر آپ کو پتہ لگ جائے کہ letter کس بارے میں ہے اب اگر important ہوگا letter تو آپ پورا letter پڑھو گے اگر important نہیں ہوگا تو نہیں پڑھو گے جیسے مان لو آپ کو ایک new passbook چاہیے bank میں تو آپ لکھو گے request for a new passbook اب یہ Subject پڑھ کر آپ کو پتہ لگ گیا کہ letter کا purpose کیا ہے لکھنے کا آپ کو ایک passbook چاہیے یا پھر مان لو آپ کو link road کو repair کروانا ہے تو آپ لکھو گے need to repair link road یا پھر مان لو آپ کو scholarship چاہیے تو آپ لکھو گے request for grant of full scholarship بات آگی سمجھ میں سب سے پہلے Subject لکھو گے اس کے بعد colon لگاؤ گے colon کچھ اس طرح کا punctuation مارک ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے Subject کو لکھ دینا ہے Subject کے بعد آپ کو ایک لائن دوبارہ سے چھوڑ دینی ہے لائن چھوڑ کر آپ salutation لکھو گے salutation مطلب respected sir respected mem آپ چاہو تو خالی sir یا mem بھی لکھ سکتے ہو respected لکھنے کی ضرورت نہیں ہے salutation لکھنے کے بعد آپ نے لائن کو نہیں چھوڑنا without space آپ اپنی بات کو کہنا شروع کر دوگے آپ کا letter باڈی اور آخر میں آپ لکھتے ہیں conclusion introduction میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ letter کو کیوں لکھ رہے ہیں جیسے مال لو مجھے scholarship کے لئے letter کو لکھنا ہے تو میں کچھ اس طرح سے اپنے introduction لکھوں گا with due respect and humble submission I wish to state that I am a student of class 10c of your school I belong to a weaker section of society the financial condition of my family is not good my father is a clerk in Delhi transport department he has to support a large family اب یہاں پر میں نے short introduction دے دیا جس میں میں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں کون ہوں کون سی class میں پڑھتا ہوں کون سی section میں پڑھتا ہوں آپ کے school میں پڑھتا ہوں اور میری financial condition بہت خراب ہے financial condition اس لئے خراب ہے کیونکہ میرے father ایک چھوٹی سی clerk کی نوکری کرتے ہیں Delhi transport department میں تو یہ ہو گیا introduction اس کے بعد آپ ایک line چھوڑ کر اپنی body کو لکھنا body میں آپ detail میں بتاؤگے کہ آپ کو چاہیے scholarship جیسے آپ کہو گے کہ میں بہت اچھے student ہوں میں نے آپ کے school میں top کیا ہے میں sports میں بہت اچھا ہوں آپ کے cricket team کا captain ہوں میری captain سی کے انڈر ہمارے school نے انڈر state competition کو جیتا تھا میں ہمیشہ سے پنگ چول رہا ہوں ہارڈ ورکنگ رہا ہوں ہر teacher میری تعریف کرتا ہے اور میں زندہی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر اس لئے بننا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے آپ اپنی detail لکھو گے ٹھیک ہے تو body میں detail لکھنی ہے کہ آپ کیوں deserve کرتے ہو scholarship لینا یا مان لو کوئی اور topic ہے آپ کے پاس کا ریکویس یو کین لی وی 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 اس کے بعد آتا ہے complimentary closing تو آپ نے simply لکھنا ہے thanking you thanking you کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں yours faithfully yours faithfully لکھ سکتے ہو yours sincerely لکھ سکتے ہو yours truly لکھ سکتے ہو ایک بات ہے تینوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو میں لکھ رہا ہوں yours faithfully اس کے نیچے میں اپنا نام لکھوں گا سید عباس علی نیچے آپ اپنے designation کو لکھ سکتے ہو یا پھر آپ address بھی لکھ سکتے ہو یہ depend کرتا ہے کہ آپ letter لکھ کس کو رہے ہو جیسے مان لو اگر میں کوئی bank کو letter لکھ رہا ہوں تو bank کو میرے address سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو میرے account number سے مطلب ہے تو میں اپنے نام کے نیچے اپنا account number لکھوں گا اگر میں bank کو لکھ رہا ہوں تو اب جیسے یہ letter میں کس کو لکھ رہا ہوں یہ letter میں لکھ رہا تھا principal کو تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا میں اپنی class کا نام لکھوں گا میں 9th class میں پڑھتا ہوں اور bracket میں اپنا section لکھوں گا section c اس کے نیچے میں roll number لکھوں گا rule number 12 تو یہ ہمارا ایک perfect letter ہے اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کو full marks ملیں گے دوستو میری باقی english کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر cards میں کلک کریں کل میں آپ کو informal letter بھی سکھاؤں گا لکھنا ابھی ایک دو دن پہلے میں ایمیل رائٹنگ پر بھی ویڈیو بنائی تھی grammar کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند